نظم نمبر آٹھ سیتا آج ہم اپنے اس ویڈیو میں دسوی جماعت کی نظم سیتا اوضو کمال بال بھرتی کی نظم ہے آج یہ دیکھنے جا رہے ہیں جس کی شہرہ ہے شفیق فاطمہ شورا پہلی بات دی گئی ہے اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق عطا کی ہیں جو اس سے پہلے انہیں حاصل نہیں تھے عورت ماں بہن بیٹی اور بیوی ہر حیثیت میں ہمارے لئے قابل احترام ہے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ ہندو مذہب کی مشہور کتاب رامائن میں سیتا کا کردار ایک پاک باز بیوی کی حیثیت سے سامنے آیا ہے زہل کی نظم میں سیتا کے کردار پر ایک نئے ذاوے سے روشنی ڈالی گئی ہے شہرہ نے اپنی اسے تانیسی نظریہ کے روشنی میں دیکھا ہے اور ایک عورت کے جذبات کی امدہ کاسی کی ہے تانیسی نظریہ سے مراد ہے عورتوں کی تمام مسائل کو عورتوں کی تصورات و خیالات کے مطابق دیکھنا سمجھنا اور ان کا حل تلاش کرنا دیکھیں آج ہم جو نظم دیکھنے جا رہے ہیں اس نظم کا نام ہے سیتا اور نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ ہم سیتا جو کہ ہندو دھرم میں ہندو مذہب کے لوگ جو سیتا کو مانتے ہیں جو رام جی کی بیوی کی حیثیت سے مانی جاتی ہے رام جی کی بیوی ہے اور آج ہم انہی کے زندگی سے جوڑے ہوئے واقعات پر نظر ڈالنے والے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں یہاں پر شہرہ کا تعرف دیا گیا ہے شفیق فاطمہ شہرہ سترہ ماہی سن انیس ستیس کو ناکپر میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی بی اے کا امتحان عثمانیہ یونیورسٹی حضراباد اور احمی کا امتحان ناکپر یونیورسٹی سے پاس کیا اور ممتاز کالیج حضراباد میں تدریس کے فرائض انجام دے شہرہ نے اپنی ابتدائی میں انگریزی نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے وہ بنیدی طور پر نظم کی شائرہ ہیں ان کی بیشتر نظموں کا مرکزی خیال انہوں کا رستب منفرد ہے شہرہ کی نظموں میں اسلامی تاریخ اور خرانی واقعات کے حوالے بھی ملتے ہیں انہوں نے موجودہ زمانے کے تحذیبی اور سیاسی مسائل کو بھی اپنی نظموں میں پورا سر انداز میں پیش کیا ہے آفاخنوں گلے سفورہ ان کے شیری مجموعے ہیں سلسلہ ایک مقالمات کی نام سے شہرہ کا کلیہ شائع ہو چکا ہے تیرہ کا سن دوہزار بارہ کو ان کا انتخال ہوا آئے دیکھتے ہیں اس نظم کے تعلق سے تیرہ نام لے کر سہر جاگتی ہے تیرے گیت گاتی ہے تاروں کی محفل تیری خاقے پاہند کا راز عظمت تیری زندگی میرے خوابوں کی منزل کہانی تیری سن کے تھرہ اٹھی میں تھڑکنے لگا زور سے پھر میرا دل وہ پہہم سفر و حوادیس کے طوفاں و پہروں میں چھالے وہ ہستی نگاہ ہیں کبھی دل کو غربت میں بہلائے رکھنا کبھی دیس کی یاد میں سرد آئیں رہی سارہا سالتو جادہ پیما یہ دھن تھی کہ تیہوں ریاضت کی راہیں مگر آزمائش تھی کچھ اور باقی ابھی سامنے اور بھی امتحا تھے اسیری پھر ایک راکشس کی اسیری بہت دور دجھ سے تیرے پاس باتی تیری پاک فطرت مگر ایک سپرتی تیرے سامنے راکشس نہ تواں تھے اٹھے پھر تیرا نام لے کر جوان کچھ جوری ہو سلامن سچے جیالے ہلا ڈالے ایوان ایک سلطنت کے تیرے پاس باتیں بڑی آنوالے تیری واپسی کر رہی تھی یہ اعلان کی مٹھتے نہیں ظلمتوں سے اجالے سہج و ستم بن گئے فسانہ بن گئے سب فسانہ تلافی کعب آ رہا تھا زمانہ ہوئی اہ لیکن یہ کیسی تلافی دوبارہ ملا جنگلوں میں ٹھکانا سلیب ایک باخی تھا جو مامتہ کی اسے بھی تو لازم تھا تنہا اٹھانا عجب ہے یہ اثرار وصل وجود آئی کہ منزل کو پارکر بھی منزل نہ پائی یہ کیسا ستم تھا کہ افت کی دیوی ثبت اپنی افت کا دینے کو آئی وہ شولے کی مانن شولوں سے گزری وہ بجلی سے بن کر زمین میں سمائی دیکھئے آج ہم جو نظم دیکھنے جا رہے ہیں یہاں خلاصت دیا گیا ہے کہ شاہرہ نے اس نظم میں سیتا کی عظمت کی کہانی سنائی ہے ہندوستان میں سیتا کا اتنا اعترام کیا جاتا ہے کہ ہندو صبح و شام ان کا نام لیتے رہتے ہیں ہندوستان کی عظمت سیتا ہی کے دم سے ہے جو ہم نظم دیکھنے جا رہے ہیں وہ سیتا جی کے کردار پر منصر ہے اور ہم آج انہی کے زندگی کے بارے میں یہاں پر شاہرہ نے بڑھی دلکش اور خوبصورتی سے یہاں پر ان کے بارے میں بتایا ہے کہ سیتا اس نظم میں ہم نے سیتا جی کی عظمت کی کہانی سنائی ہے اور ہندوستان میں ہم جانتے ہیں کہ سیتا کا کتنا احترام کیا جاتا ہے ہندو لوگ تو صبح و شام ان کے نام کی مالا جبتے رہتے ہیں ہندوستان کی عظمت ہی سیتا کے دم سے ہے جب شاہرہ نے جب شاہرہ نے سیتا کی حالہ سنے تو وہ گھبرا گئی انہیں پتا چلا کہ سیتا کی زندگی کا بڑا زمانہ سفر کے تکلیفوں میں گزرا انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا آترہ ترہ کے آزمائشوں سے وہ گزری لانکہ کے راجہ راون نے ان کا خواہ کر کے انہیں خید کر دیا مگر سیتا کی حمت نہ ڈکمہ گئی انہیں راون کی خید سے آزد کرنے کے لیے ان کے شوہر رام جی چندر رام چندر جی نے ایک فوج کے ساتھ راون پر حملہ کر دیار سے شکست دی سیتا اس خید سے چھوٹ کر چودہ برس جنگل میں گزر کر اپنے گھر آ گئی مگر یہاں بھی ان کے لیے ایک آزمائشتہ یا تھی یہاں ایک آدمی ایک آم آدمی کی ضد پر ان کی عزت اور پاکستگی کا سبوت مانگا گیا انہیں آگ سے زندہ گزرنا پڑا ایسی حالت میں سیتا نے دعا کی کہ چنہ چنہ زمین فڑ گئی اور سیتا اس میں سما گئی دیکھیں یہاں پر جو ہم نظم دیکھنے جا رہے ہیں اور اس نظم میں نظم کا خلاص میں بتایا گیا ہے کہ جو سیتا ہیں انہیں کتنی مشکلوں اور کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا پڑا ہے اور ساتھی ساتھ ان کی زندگی کے بارے میں سن کر شائرہ کے شائرہ خبرا گئی انہیں پتہ چلا کہ سیتا جی کی زندگی کا جو بڑا زمانہ ہے وہ تکلیفوں میں گزرا ہے انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا ترہ ترہ کے امتحانات سے گزرنا پڑا اور اسی کے ساتھ لنکا کے راجہ راون نے انہیں اغوا کر کے خید کر دیا تھا وہاں لیکن وہاں بھی انہوں نے حمد نہیں آ رہی اور ان کے شوہر رام چندر جی نے رام چندر جی نے راون کی سلطنت پر حملہ کیا اسے شکست دی اور سیتا جی کو اس کے چنگل سے چھوڑا لیا بن باس کے چودہ سال پورا کر کے جب اپنے گھر لوٹی تو یہاں بھی ان کے لئے کازمشت ہی آتی یہاں بھی لوگوں نے ان کی عظمت پر ان کی عظمت پر ان کی پاکستگی پر سوال اٹھائے ان کی فت پر شک کیا ان کے کردار اور ان کی فت پر شک کیا اور انہیں اپنی عظمت پاکستگی کے ثبوت پر اگنی پرکشہ سے گزرنا پڑا یہ ایک طرح کا ظلم تھا جسے انہوں نے بزبان خاموش سہاج انہوں نے خاموش سہتی رہی وہ آکسی تک گزرین اور انہوں نے دعا مانگی چنانچہ زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گئی اس طرح اسی فت و عظمت کی دیوی نے اپنے پاکستگی کا ثبوت دیا ہے تدھے کی یعنی جمعانی و اشارات دیئے گئے ہیں پہہم یعنی متواتر پیدر پیر لگتار حوادیس یعنی حادثے کی جمعہ واقعہ آسان حسدما غربت بیوطنی مسافرت جادہ پیما یعنی راستہ چلنے والا ریاضت یعنی سخت عبادت اسیری یعنی خید سپر یعنی دھال آر مدد راکشست دیو شیطان مراد لنکہ راجہ راون جری یعنی نیڈر بہدر شیر دیل ایوان محل تلافی اچھا بدلا سلیب اٹھانا مصیبت برتاش کرنا اسرار سیر کی چما بھید بھاو پوشیدہ بات افت کی دیوی پاکزگی کی دیوی مراد سیتا تاج ہم نے یہاں پر نظم نمبر آٹ اسیتا اس نظم کو ہم نے یہاں دیکھا ہے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس نظم کے سالو چوب دیکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں